آسن جھیل اترہ کھنڈ کا پہلا رامسر سائٹ اور دیش کا پہلا کنزرویشن ریزرو ہے جو کی ہر سال بڑی سنکھیا میں ویدیشی پکشیوں کا سواگت کرتا ہے لیکن اب اس پراکرتک دروہر کو گھمبیر سنکٹ کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے دیکھئے پوری ریپورٹ حالانکہ رامپور منڈی استیت ون وشرام گرہ میں ون عدیقاری دوارہ گرامنوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ آسن جھیل اور آس پاس کی ندیوں میں کورا نہ فیک ہیں کورا کرکٹ کا جھیل میں بہا ونج جیو خاص کر ویدیشی پکشیوں کے لیے گمبیر سواست جوکھم پیدا کر سکتا ہے کیندر سرکار دوارہ کروڑوں روپیہ سوچھتا پر خرچ کیے گئے ہیں باوجود اس کے گرام پنچائتوں میں کچھرا نستارن کی ویوستہ نہیں ہے جس سے گرامن سڑک کنارے ہی کچھرا فیکنے کو مضبور ہیں سوچھ بھارت مشن کے تحت کئی گرام پنچائتوں کو سرکار دوارہ لاکھوں روپیہ خرچ کر ای رکشہ کورا گاڑی وڈشٹ بین مہیا کرائی گئی ہے لیکن کورا گاڑی سنچالن وکورا نستارن کی کوئی ویوستہ نہیں کی گئی جس کارن لاکھوں روپے سرکاری دھن خرچ کرنے کے بعد بھی کورا گاڑی سہید ڈشٹ بین ماتر شوپیز بن کر رہ گئے اب سوال اٹھنا لازمی ہے کہ کورا گاڑی اور ڈشٹ بینوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے آخر کورا اٹھان وکورا گاڑی سنچالن کے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے کیر کیوں سرکاری دھن کا دو روپیوں کرنے کا کام کیا گیا ہے بکاس نگر سے اندرپال سنگھ کی ریپورٹ آج ہم نے یہاں حسن کے آس پانس کے جو گاؤں والے ہیں گاؤں ہیں مٹک ماجری کنجا اور ڈھالیپور یہاں کے جو community representatives ہیں اور کچھ لوگوں کو گاؤں کے لوگوں کو involve کر کے waste management awareness کے لئے ایک سنستہ ہے waste warriors ان کو involve کیا ہے تو یہ ایک ان کے ساتھ میں ایک meeting کی جا رہے ہیں جس میں ان کے بھی طرف سے ان کے بھی وچار لیے جا رہے ہیں کس طریقے سے community involvement یہاں بڑھا کر waste management کو ایک سچاروں روپ میں کیری آن کیا جا سکتا ہے اور آج ہم اس آسن بیراج میں فورسٹ ادھکاریوں کے مادھیم سے گاؤں کے پردھان جی اور گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ایک باتچیت کر پا رہے ہیں جس میں ہم اس اندر میں ایتو کہ ان آس پاس کے جو آسن بیلٹ کے آس پاس جو شیتر ہے اس میں جو کوڑے کی لٹرنگ ہو رہی ہے کوڑا جو ادھر در فیکا جا رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے اور اس پہ گاؤں آلو کی جو بھونکا ہے یا فورس کی جو بھونکا ہے یا ایک سنستہ ہونے کے ناتے ہم جو ہمارا سہیوگ ہیں ہم اس کو کیسے آگے کیسے لیکے جائیں اس پہ باتچیت کر رہے ہیں اس کا کچھ نیوارا نہیں ہو پائے ہم لوگوں نے پہلے بیٹ کے سولیوشن بھی کیا تھا اس چیز پہ کی مطلب ایرک شاہ کا مطلب چلانے کے لیے ایک گاؤں سے ایک ویکتی ہو جائے گا اور پھر مطلب پرتے گھر سے دس یا بیس روپے کے حساب سے ہم چارج لگا دیں اور مطلب وہ اس کا جو ہوگا مطلب جتنا وہ کھوڑا اکٹھا کرے گا یا کہیں بھی لے کے جائے گا فینکے گا تو اس کی مطلب سیلری کے روپ میں اس کو دے دیا جائے گا یہ بات صحیح ہے کہ بھارت سرکار دوارہ راجہ سرکار دوارہ پرتے گرام پچھائے دوں میں ریشت بین کی ویوستہ کی گئی ہے کوڑے کے اٹھانے کی ویوستہ کے لیے ایرکشتہ کی ویوستہ کی گئی ہے لیکن اس میں کہیں نے کہیں کچھ کمی راجہ سرکار کی رہ گئی ہے اس کو چلانے کے لیے کوڑے کو ساپ کرنے کے لیے سفائی کرمکاری کی ویوستہ گرام پچھائے دوں میں ابھی تک بھی نہیں کی گئی ہے جس کارن سے جتنی بھی گرام پچھائے دوں میں ڈسٹ بین کی ویوستہ کی گئی تھی گرامین اس ڈسٹ بینوں کو کھالی کرنے کے لیے ندی کے آس پاس یہ اپنے گاؤں کے نجدی کے نالے کھالوں میں اس کو کھالی کر دیتے ہیں دیکھئے جیسے کی آپ نے ابھی بتایا ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری یا سسوی نریندر بھائی موڈی جی کے ایک سنکلپ تھا سوچ بھارت اور سوست بھارت اس کے لیے ہر گرام پردھان اور ہر گرام پنچائت میں ایک کودہ اٹھانے والی گاڑی دی گئی تھی لیکن وہ ہے پونڈ روپ سے سوچارو نہیں کر پائے اس میں آپ کہیں نہ کئی مان لیجیے کہ بڑے سطر کے جو دکھائی تھے وہ پونڈتا سے کامیاب نہیں ہو پائے گاڑیا تو نہ دے دی پرنتو اس کو چلانے کے لیے یا کوئی ایک ڈرائیور ایسا محیم کرانی تھی جس تھی کے لیے ہفتے میں ایک بار یا ہفتے میں دو بار وہ ہر گھر گھر جا کر اگر گھر گھر جا کر نہیں جا پائے تو کم سے کم گلی محولے میں جو کودہ اٹھٹ ہوتا ہے اس کو کٹھا کر پائے